تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھارت کا دوسرا تاج محل جسے بی بی کا مقبرہ بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ مقبرہ مہاراشترہ کے اورنگباد میں استیت ہے شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز کے لیے آگرے میں تاج محل بنوایا تھا جسے دیکھا دیکھی اورنگزیب آلمگیر کے بیٹے اور شاہ جہاں کے پوتے آزم شاہ نے تاج محل سے پریہ رتھ ہو کر اپنی ماں دلراس بانو بیگم کی یاد میں بی بی کا مقبرہ بنوایا تھا اس کا نرمان 1651 سے 1661 سن اسوی کے بیچ کروایا گیا تھا اسے دیش کا دوسرا تاج محل بھی کہتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ اسے بنوانے کا خرچ تب 7 لاکھ روپیے آیا تھا جبکہ تاج محل بنوانے کا خرچ اس سمیں 3.5 کروڑ روپیے آیا تھا آپ کو بتا دی اس مقبرے کا گمبت پوری طرح سے سنگ مرمر کے پتھر سے بنا ہوا ہے گمبت کے علاوہ دوسرا نرمان پلاسٹر سے کیا گیا ہے اس واسطو کے نرمان کے لیے لگنے والے پتھر جائپور کی کھدانوں سے لائے گئے تھے آزم شاہ اسے تاج محل سے بھی زیادہ سندر بنانا چاہتا تھا پرنتو بادشاہ آرنگزیب کے دوارہ دیے گئے خرچ سے یہ ممکن نہیں ہو پایا لیکن پھر بھی یہ اتنا سندر ہے کہ اسے بھارت کا دوسرا تاج محل کہا جاتا ہے بہت سے پریٹکو کے من میں یہ سوال چلتا ہے کہ آخر بی بی کے مقبرے کو ڈیکن کا تاج یا دکھینی تاج کیوں کہا جاتا ہے دراصل بی بی کے مقبرے کی سنرشنہ بلکل تاج محل سے ملتی جلتی ہے اسے تاج محل کی طرح ہی ڈیزائن کیا گیا تھا اسی لئے بی بی کے مقبرے کو ڈیکن کا تاج یا دکھینی تاج کے روپ میں جانا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس مقبرے کا ڈیزائن استاد احمد لاہوری کے بیٹے عطا اللہ دعارہ بنایا گیا تھا جنہوں نے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت تاج محل کو بھی ڈیزائن کیا تھا دوستو آپ کو بتا دے جس طرح سے تاج محل کے اندر ممتاز بیگم کی قبر بنائی گئی ہے اسی طرح سے اس دوسرے تاج محل میں یعنی کہ چھوٹے تاج محل میں بی بی کے مقبرے میں اورنگزیب کی بی بی رابیہ او دررانی جسے دلراز بانو بیگم کی نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی خوبصورت قبر بنائی گئی ہے دوستو یہ تھی چھوٹی سی جانکاری بی بی کے مقبرے کے بارے میں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ کے کوئی سوال یا سجاؤ ہے اسے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں